لوٹا ہے سبھی میں مفاد کی خاطر میرے وطن تجھے عمران کی ضرورت ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر موجود ہے اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو لگا کر دے دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھلال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہے اس گانے کے بارے میں جو پاپولر ہو چکا بہت زیادہ گانا چلا ہے وہ دیکھتے ہیں اس انٹرویو کو بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں let's start the video now ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اقتصابت اور آپ دیکھیں ہیں رپی پرڈکٹس ہیں ناظرین عمران خان صاحب وہ سیکسیت ہیں وہ کچھ بھی کریں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں کبھی ان کی شرٹ پر لکھا گیا سائن ہو ان کی آج سے بیس سال پہلے جینز کی پہنے کے نیچے پہنے کی پشابری چپل ہو یا کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو کچھ بول بھی دیں تو لوگ ان کی محبت میں وہ چیز کو فالو کرتے ہیں ناظرین صاحب میں موجود ہیں سومن شیخ ان کی وجہ شہرت ان کے مختلف گانے ہیں ان کی ایکٹنگ ہے لیکن آج کل جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ کی لبوں پر ہیں وہ ایک ترانہ ہے جو انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کہایا میں ان کو جاتا نہیں نا میں نے کبھی سورا نہیں رہی یخان صاحب کا مشہور دیالب تھا ایبسلوٹی نوٹ ہم کوئی غلام تو نہیں ان دو جملوں کو پگر کے سومن نیم نے بقاعدہ ایک پورا پروپر گانہ بنایا ہے بسکلی یہ پیار جو ہے امنان کان صاحب کے لیے پیار جو ہے پی ٹی آئی پارٹی کے لیے دھگڑا پیار لکھایا ہے انہوں نے اس میں بس طاقت تھی آواز کی سو میں نے اپنی محبت کا حصہ ان الفاظوں میں کیا اور اس کو اتنی بذیر آئیں ملی نوات پہنشوں کے گزار ہوں میں آپ کو باقی پارٹی سنزل نہیں آئی مریم نوات صاحبہ جو تمام آپ کو سب کی ایڈیل سمجھتی ہیں اور باقی اپنے مولانا فضل رہا ہے مہان صاحب آپ کے لیے کیوں چھونا دیکھیں جی جب ہمارے میں کہتے ہیں کچھ ہمارے سنگر جاسی ہے کہ جب کھا رہے ہیں تو سامنے اولام علی بیٹھا تو سامنے میں ہی ہوں بلکل ایسے ہیں تو اب مریم نوات سمجھی جائیں تو کیا کہ سکتے ہیں بات یہ ہے کہ خان صاحب سے محبت کا جو وجہ ہے محبت کی وجہ ہے وہ ان کا نظریہ ہے میرا ہی نہیں آپ دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہیں تو اس نظریہ کیوں گا کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے ماں باپ تھے ہمارے اباو اجتار جو تھے دو پارٹیاں تھی اور میری فیملی جو تھی کٹر پارٹیاں سوچ ہی نہیں سکتے موو ہوں گے تو میں آج سے سات سال پہلے جو ہمارے پر مجیسٹر کروڑا جو ہمارے پر مجیسٹر کروڑا تو بہت سارے مجھے فیملی نے کہا کہ تم اپنی فیس بک نہیں بنائی تھی میں نے اس پر پیداں پر پوستیں پیٹی آئی پوستیں تو اس پر ریکشن برا آیا لیکن الحمدللہ میری ساری ہی فیملی تردہال ہے پیٹی آئی پوستیں بہت سارے مجھے ماہم آپ کے ذہن میں یہ جوان صاحب نے انفاظ کیا کہ ہم کوئی غلام ہیں یہ ہی کیوں ہیں انہوں نے ہمارے لیڈر نے پوچھا ہم کوئی غلام ہیں تو میں ازا عوام بن کے میں نے ان کو کہا ہم کوئی غلام تو نہیں ہے اچھا جی ویسے تی وی پہ کیا تھے کہ یہاں بھی آپ کہہ رہی تھی ہم بالکل غلام نہیں ہیں تو پھر اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور اپسلوٹلی نوت بہت ساری چیزیں پورا ترانہ دیکھیں اور اس میں کوئی ایسی وہ کہتے ہیں کہ ساہمی سے لکھ دیا کچھ بھی بول دیا کچھ بھی بولنے والا نہیں کہ آپ نے ایک جو لائن لکھیا ہے اسے لیکن کلاسیکل طرح نہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ بڑے ایثنٹک وارڈ آئیس اچھی دیا ہے اور اس میں قوم کی اور اپنے ملک کی سلامتی کی سب باتیں ہیں اور آوانوں کی بات ہے اس میں کوئی کچھ چھوڑ پر نہیں ہے اس میں بقاعدہ ایک طرح نہ ہے اور یہ لکھا ہے بیڈم آپ نے آپ نے سیکھونی ملجین آپ نے ہان صاحب کو جی اپنا ہائی لائٹ کر دیا کسی پارٹی نے آپ کو درایا ہے آپ نے اپنا دلیت کریں بہت بہت سارے ہیں اوہ ڈمکیاں ہیں نومنیت کیونکہ ہے آپ نے ملک کیلئے جب آپ نے آواز زیادہ کرتے ہیں جو آپ بہت سارا دوک خاص بھی بہت سارا دوکھا ہے اور ہمارے پاک آئیس کے سلام جن کی وجہ سے ہمارے آنے والا سانس ملک کیونکہ ہے گھر کے اندر چور جب گھوس ہے تو اس کے خلاب ہی جب تھوڑا سیکشن کرتے ہیں تو زور سے زخم تو آتے ہیں گھر کے اندر چور آپ کے گھر میں جب کوئی چور اترائے گا اس سے دفاع کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے آپ کے بازوں بھی دھوکتے ہیں کہیں چور کوئی لگ جاتی ہے تو کبھی کچھ لوٹ بھی جاتا ہے بیشے کیسے ہی آتے ہیں تو یہ ہی اسی طرح آئی ہیں مجھے اور آ رہی ہیں کیونکہ پہلے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے میرے کچھ دوستی ہیں کاراچی وہ چاہرے تھے کہ میں آل بم پرو تب میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی بھی پارٹی کی دوستان کرنے کا کیونکہ میرا میرا آواز ساری دنیا کے لئے آواز کی کوئی سارت نہیں ہے تو میں کھا رہی تھی لیکن جس رات یہ اکٹ ہوا جس طرح سے چینجن ہوئی ادم اعتماد کے دھوکے میں جیسے اگر موترے مرowing بارٹی کی ضرعت ہے جو سوچیل ایٹ کچھ دے کسیل میڈیا ڈیت کیا اب آپ نے صفحت جیل میں بے کچھ بہر بیٹھو بیٹھ کرو جو بچک بے میں بیجے اور جیل میں ڈال دیتے ہیں جیسے ایم نے اسی چیزوں کو مجھبور کر کر کچھ اللہ نے آپ کو اپنی اللہ کے وقت کچھ رہے تو آپ نے اپنی آواز پاکت ہے جو آپ کو اپنی آواز پردیا ہمیں گناہے ہیں ہمیں گناہے ہیں یہ میں نے محبت کیا ہے یہ محبت حان صاحب سے کہہتے ہیں کہ میں کسی بھی لالچ کیلئے نہیں کروں گا مہم یہ بتائیں کہ حان صاحب کے بارے میں ماشور ہے کہ کسی بھی بندہ ان کے ساتھ کوئی بندہ کوئی فیور کرے تو ساری زندگی نہیں بولتے اگر میں دیکھا کہ مردان میں ایک بچہ روڑا ہاتا اور ایک سپیشل بولایا ہے اور اس کی شرط پر صرف ایک فیملی کو ملتا ہے تو آپ کا سونٹ اتنا ورلڈ وائیڈ وائیڈل ہو چکا ہے پی ٹی اے گاہر گلوپ میں شیئر کھوڑا ہے بلینز میں گیا ہے ابھی بھی مہم تو کہیں آپ کو پی ٹی اے گلسی ایکٹیو ممبر کی طرف سے کوئی کال کوئی میسید نہیں ہے کہ آپ نہیں کال سب کی آئی ہیں اپریسیشن ملی ہے سب کی طرف سے اور سب منسٹرز نے اپنی والز پر اس کو شیئر کیا ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں شہبازگل صاحب کی والز پر سب سے زیادہ وائیڈل ہوا ہے چہان صاحب فیاضل حسن چہان صاحب شامل صاحب صاحب نے مطلب لگا رکھا ہے اس کو فیس بک و اگر پر یہ بے انتہا وائیڈل ہیں لاکھوں کی شیئرنگز ہیں لیکن بات ہی ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ اگر میری طرف سے اتنی محبت ہے خان صاحب نے کال بھی نہیں خان صاحب کی مینجمنٹ سے کال نہیں لیکن مجھے انتظار ہے اس小心FI مجھے انتوبارات مجھے انتوان اور مجھے انتےال ہیں صاحب مجھے کال familز کی چند اپنے اب صاحب کال بے خیبر پکٹون کی قہر زیادہ صاحب تکریر کر رہے więc جب سیمائے پرمیسٹر ساہب تو اس کے مد میں بھی طرحانہ بار 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 جیسی آپ کا معتلا ہے جہاں سیمائے نوٹ جہاں کو بثانہ موٹیویشن دلائے تھا اسی طرحانہ بھی طرحانہ موٹیویشن دلائے تھے کیونکہ حقا چاہیے بھی آخر سکتا ہے اس طرح میں اپاکارمی بھی کیا ہے ماری ہیروم پاکستانیز کیونکہ میری اپاکارمی سے ایک خاص کی طور پر اپاکارمی سے پیار ہے ا Petit قصد اس نے فنيتو ہے چاкие انا پرسینالیٹی پ rekitsل wow کچی کچی ایسی قصد روز جو میری ساتھ دوستی اور مجھے بنیو جیسی سے پاک آرمی بلہذارا اما پاک آرمی بھی آمد صدای میں باستیو اگر ایک ب disclج اور زیادہ میں بیا سال بنیز پاک آرمی ر بیست کنڈ محبت اس کو کچھین کا تشمل Liberty وہ بھی بہت پسند کیا گیا یہ بھی میں نے حق سچ سے خود سے کیا میں ایک ڈیفرنٹ وزاج کیا ہوں میرا دل مانتا ہے تو میں کرتا ہوں ویسے نہیں اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت آپ نے اپنے پارٹی کی اپنے آفر دی اچھی بہت اچھی امانٹ دے رہے تھے لیکن آپ نے اجڑک کر دی آپ کا دل نہیں مانا کیا دل نہیں مانا کیا وہ کھا گیا کیونکہ ابھی تک اب یہ مانے یا نہ مانے خان صاحب ہے جو سہولیات آپ کی گزری حکومتوں جو آج کل حکومتیں جو انہوں نے ابھی جو اپنے انداز ہیں عوام رو رہی ہیں ترکی کے دورے ہو رہی ہیں وہ ہمارے کیا نام ہیں بلو باجی جو ہیں وہ ان کے پاؤں پاکستان میں ہی نہیں ٹکرے وہ دورے ہی نہیں مکرے وہ آنا بھی نہیں کیونکہ خود کے پلے سے جائیں گے یہ عوام کا خون ہے ایفت عمر وہ امران حان صاحب جو کہ عمران حان صاحب وہ جوٹھا ہے وہ یہ ہے بکی اوہ وہ بکی اوہ درامے بازی جان کے نہیں کرتی وہ لوگ جو دون امریاں کر کے کماتے ہیں تو وہ تو ان کو سمورٹ کریں گے کیونکہ یہ تو حکومتیں شروع سے کہتے ہیں کھاؤ اور کھلاو عمران حان صاحب کہتے ہیں تو وہ جوہب وہ جوہب 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 افترحیم جب سائیوہ نے جتنا پی ٹی وی کو لوٹا ہے کسی دھکی چکی بات نہیں ہے اور تو ابھی بھی بھی انہوں نے کہا ہمیں تو شاید بچپین میں کبھی افرد رحیم نام پرتے تھے افرد عمر نام ہو گیا اس پہ میں بات نہیں کروں کیا ان کی پرسنل زندگی ہے لیکن ایک بات ہے وہ تو ہماری تو ہم مماؤں سے بڑی ہیں وہ تو لیے صوری تو ان کی ایج پہ تو میں بات نہیں کر رہی اس لئے نہیں کر رہی کیونکہ بیسے وہ سینئر ہے میرے لیے کابل رسکت ہے وہ کہتے ہیں ہان ساکت ہے لیکن جہاں تک بات آتی ہے حق سچ کی تو وہ لوٹ کر کھاتے رہے ہیں ساری زندگی یہ ایک لوبی ہے جنہوں نے پی ٹی وی کو لوٹ کے کھا لیا نہ ہی نئے آٹسٹوں کو آنے دیا جو ان کو پیسہ دیتے رہے ہیں ان کو وہ ورسا میں بٹھاتے رہے ہیں جا کے سالوٹوں سے میرا پرسنل ہی یہ ہو چکا ہے یہ وہی لوگ بیٹھتے ہیں جا کے جو ان کو پیسہ دیتے ہیں تو ان کو کھانے کی آتے ہیں تو ان کو وہی پارٹی مل گی تو وہ کسے نہیں کریں گے ایک سن کا وہ پنجابی میں کہا باتا ہے کہ ٹی سی کر رہے ہیں یہ کہ ان کو مطلب ہے کہ ان کی کمت ہے جتنے بھی کھانے والے لوگ ہیں جتنے بھی انڈرسلس ہیں ان کو وہ کہتے چوری کرنے میں وہ پیسہ ان کو دیتے ہیں ان کا مو بھر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دو نمبریاں کرنی ہیں جب چاہے کسی مزدور کو مار دیتے ہیں جب چاہے کسی کو بھی قتل کر دیتے ہیں کالا قانون ہے یہاں پہ بہنے درہا ناظرین کو اپنی آواز سے کچھ سنائیں جس کی اونچ سوچ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے دل میں کیوں نہ گھر کرے اس کی ایسی بات ہے جس کی اونچ سوچ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے دل میں کیوں نہ گھر کرے اس کی ایسی بات ہے حکمرانی غیر کی ایبسلوٹلی نہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح صحیح جگہ پہتے ہیں بہت 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 کرن Camera پہumpاًا کہ آپ کو ہماری بھی مرلک جائے آپ سTER خوش رہے اور اسی طرح آپ پہر ہے تحمی کی اگر آپ پہر رہے ہیں تو سمجھے گھر سے possessor تم شروع بweis آپ پاکستانا ہے ایک شیر ہے ہی حافظاء دست وفید میں گئی اور سب آچاس بہت بہت بے جنگوں سے سبوں اس لحظیل دست ein Woo tern ہے بہت بہت揚 آپ سے پوچھتے ہیں کہ نکاح برحق ہے آپ کو اس کے ساتھ ساکتے ہیں اگر آپ کو پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جوڑی کو سلامت ہے اگر ہاں سب کو پوچھتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ ساکتا تھا نہیں خان سب ہے میرے سے بہت سینر ہیں بہت بہت بڑے ہیں تو میرے لیے اس کا معلوم ہے ان سے محبت کا ایک ڈیفرنٹ اقاضہ ہے اگر یہ محبت ہے کچھ بھی نہیں سوچا اس کا معلوم ہے اس کا معلوم ہے اس کا معلوم ہے تو میری ایک اٹرکشن فورج سے تھی میری وہی اٹرکشن اگران تھا صاحب سے یہی میری محبت کا ایک جزو ہے وہ آپ کو جس مرضی میں ملے جائے بہت شکریہ مہم ناظرین جب پہ سمیزبان افتدہ بٹکور ہماری مہمان سومن شیخ کو اجازت دیں اور پلیز کائنلی آپ ان کا ترانہ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہان صاحب سپیشلی ان کو ملنے کے لیے آپ نے بھی ریائٹ کیا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں زیادہ چل چکا ہے وہ انہوں نے بہت 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 بڑی تگری تگری باتیں کہہ دی اور بلکل کلیر اپنے دل سے جو ہے کھول کر رکھی ہیں ساری چیزیں کہ میں بچپن سے ترانوں کو گا رہی ہوں یا سن رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں اور بچپن سے شوق ہے آرمی سے پیار ہے تو یہ وہ والا سین نہیں ہے کہ کوئی پیسے دیکھ کر مجھ سے گواہ لے گا یا پھر ان کے فیور میں میں گا دوں گی ایسا مجھے یہ تھوڑ ان کا بہت سی لگا کہ ان کو پیسے ملنے کے لیے آفر آیا کہ پیسے لو اور ہمارے لیے ترانہ گاؤ تو انہوں نے صرف اپنے دل کی سنتے ہوئے کہ جو صحیح ہے اس کے لیے گاؤں گی وہ ترانہ خود سے لکھ کر خود بنا کر تیار کیا انہوں نے تو وہ واقعی میں دھماکے دار تیار اس میں جو ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے جس جس لائن کے بعد وہ کمال کا لگ رہا تھا اس گانے کو سننے سے پہلے کبھی نہیں جانتا تھا میں ان کو کبھی میں نے ان کو سنا نہیں کبھی دیکھا رہی تھا لیکن ہاں انہوں نے بڑیا کام کیا تو تاریف تو ملنی چاہیے ان کو اور انہوں نے بھی انٹرویو میں کافی ڈیسینٹ سے کوشن پوچھے لیکن لاشٹ میں بڑا عجیز سے کوشن پوچھ لیا کہ کیا ویسے تو ان کی جوڑی بنی رہے بوشربی بیوی کے ساتھ لیکن اگر آپ سے آپ کو پروپوز کریں تو کریں گی انہوں نے منا کر دیں کہ وہ بہت بڑے ہیں مطلب وہ آدھی محبت نہیں ہے لیکن ہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی کچھ لوگ چلو یہ نہیں یہ اپنے ویسے اس پہ ہیں لیکن ہر کسی کی سوچے لگ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی تو تیار ہو جائے گا آج بھی ان سے شادی کرنے کے لیے تو ملتے ہیں پھر نیکس بیٹو